اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اچھا پچھلے دن ہمیں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ دوبائی سے پاکستان جانے کے لیے تقریباً پانچ ہزار سے زائد پاکستانیوں نے اپنی درخصتیں جمع کروا دی ہیں جو کہ ویزٹ یا ٹوریسٹ ویزے پہ آئے گئے تھے اسی سے منصرک مزید تفصیلات کے لیے آگے بڑھیں گے اس سے پہلے کہ تفصیلات کی طرف بڑھیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازم دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر محصول نہ سکیں تو دوستو تفصیلات یہ ہیں کہ پہلے نیوز یہ تھی کہ پانچ ہزار سے زیادہ پاکستانیوں نے دوبائی سے پاکستان جانے کے لیے اپنی درخصتیں جمع کروا دی ہیں جو کہ ویزٹ یا ٹوریسٹ ویزے پہ آئے رہے تھے لیکن وہ تعداد آپ پانچ ہزار سے بڑھ کے پچیس ہزار تک جا پوچھئے جو لوگ ویزٹ یا ٹوریسٹ ویزے پہ آئے رہے تھے ابھی کی اپ ڈیٹ یہ تھی کہ دو ہفتے کے لیے پاکستانی کانسلیٹ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے پاکستانی کانسلیٹ ہر طرح سے اپنے ای چینل پہ آپ سے رابطے کے لیے موجود ہے اپنے فیس بک پیج پہ ٹویٹر پہ ویب سائٹ پہ بقاعدہ ہر جگہ انہوں نے اپنے نمبر مینشن کیے میں آپ ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی تھی جو لوگ پاکستان جارنا چاہ رہے تھے انہوں نے ٹک ٹو کی بوکنگ بھی شروع کروا دی تھی کیونکہ ایک اعلامی آیا تھا فلائی دوبائی کی طرف سے کہ فلائی دوبائی پاکستانیوں کو لے کے پاکستان جائے گا لیکن پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی اپرووال نہیں آئی تھی کیونکہ پاکستان نے صرف ڈومیسٹک پروازوں کا آغاز کیا تھا انٹرنیشنل کوئی پرواز نہ آنے کا آرڈر نہ آر بون فلائٹس جارہی تھی تو جن لوگوں نے فلائی دوبائی کے ٹکٹ بوک کروایا تھے فلائی دوبائی کی طرف سے ان کو میسیجز آگئے تھے کہ آپ کا ٹکٹ کینسل کر دیا گیا ہے آپ کو ری بوک کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک سکیم دیکھنے میں آیا جس میں کہ کچھ فیک ٹائپ کے ٹریول ایجنٹ بغیرہ تھے جو کہ لوگوں کی ٹکٹنگ ابھی تر بوک کر رہے ہیں یہ میرا اپنا پرسنال ایکسپیرینس بھی رہا ایک ٹریول ایجنٹ تھا اس سے میں نے ایسی فیس بک میسنجر پر پوچھا کہ دوبائی سے کراچی کی ٹکٹ کتنے کی ہے تو اس نے مجھے چوہتر ہزار روپے ونوے کے کوٹ کیے سیونٹی فور تاؤزنڈ اور اس میں اس نے مجھے ڈیٹ تک منچن کی تھی کہ آپ کا ٹکٹ سولہ اپریل کا ہوگا اتنے بجے کا ہوگا سو ایسے تمام ٹریول ایجنٹ سے بہت محتاط رہی ہے کیونکہ اس طرح کے فیک ٹریول ایجنٹ جو ہیں آپ کے ساتھ سکیم کر کے آپ کی جیب سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں اور وہ آدمی ویسے ہی پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسے جال سازوں سے بلکل ہوشی آئی ہے ابھی تک کوئی اس طرح کا اعلان نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی فلائٹ دبائی سے پاکستان یا پاکستان سے دبائی آئے گی اس طرح کا ابھی تک کوئی اوفیشل آرڈر نہیں ہے بہت محتاط رہی ہے اسی نیوز سے ریلیٹڈ ایک نیوز آج میرے دیکھنے میں آئی ایک یوٹیوب برہ ہیں انہوں نے اپنے چینل پر بنا کے ڈالا بتا کہ دبائی میں تقریباً تیس ہزار لوگوں نے درخواستے جمع کروا دی ہیں جن میں سے دس ہزار وہ ملازمین ہیں جن کو کے نوکنیوں سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جاری ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا جاندی ہے دبائی ہے کوئی اور ملک نہیں ہے یہاں پہ لیبر کے لیے بھی ایک مکمل قانون بنا ہوا ہے جس میں لیبر کی مکمل سنوائی ہوتی ہے اس کے تمام حقوق اس کو دیے جاتے ہیں تو یہاں پہ جس طرح ایمپلوئیر کے رائٹس ہیں اسی طرح ایمپلوئی کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں جس کے تحت وہ اپنے آواز کو بلند کر سکتا ہے اس پہ بھی میرا ایک اپنا ذاتی ایکسپیڈینس رہا ہے کہ ہماری کمپنی میں ایک ورکر تھا جو کہ جوب ختم کر کے اپنے تمام ڈیوز لے کے کیش میں اپنے ہوم کنٹری جا چکا تھا اس کی سیلری ایک ایکسچینج میں آتی تھی یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ منسٹری آف لیبر سے کنیکٹڈ ہیں جن کے طرح جو آپ کی سیلری آتی ہے وہ یا تو بینک میں آتی ہے یا ایکچینج میں آتی یا آپ کو کیش نہیں دی جاتی وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا ورکر جو چھوڑ کے جا چکا تھا اپنے ہوم کنٹری اس کو ہم نے پیمنٹ کر دی تھی بائی کیش جبکہ اس کی سیلری کیونکہ مہینے کا انڈ ہونے والا تھا اس کی سیلری اکاؤنٹ ڈپارٹ نے ایکچینج میں بھیج دی تھی تو وہ ایکچینج سے ڈی فنڈ کرنے کے لیے میں نے بزاتے خود تقریباً دس سے بارہ چکر لگائے ہیں ایک سے ڈیڑھ مہینے تک اور وہ اس کی سیلری کمپنی کو واپس نہیں ملی یعنی امپلوئر کو واپس نہیں ملی کیونکہ ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کا جب آپ یہاں سے جوپ چھوڑ کے جا لے ہو تو ویزا کینسل کر کے جاتے ہیں اس شخص کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ اپنا ویزا کینسل کر کے نہیں گیا تھا بتا کے یہاں سے نہیں گیا تھا لیکن اس کے ڈیوز دے دیئے گئے تھے کیونکہ اس نے کچھ اپنی پریشانی بتائی تھی کہ مجھے فلا پریشانی ہے میں پندرہ دن بعد واپس آ جاؤں گا اور وہ واپس نہیں آیا تھا تو اس کی سیلری ایکچینج میں چلی گئی تھی اور وہ ہمیں واپس نہیں ملی کیونکہ اس کا ویزا کینسل نہیں ہوا تھا اور تقریباً چھ مہینے تک اگر آپ اپنے ہوم کنٹری میں رہتے ہیں اور واپس نہیں آتے تو آپ کا ویزا رہتا ہے چھ مہینے سے پہلے آپ کا ویزا کینسل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ کینسلیشن پیپر جو ہے وہ سائن ہوتا ہے اس پہ دونوں پارٹیز کے سائن ہوتا ہے ایمپلوئیر کے بھی اور ایمپلوئیز کے بھی جب چھ مہینے کمپلیٹ ہو گیا اس کا ویزا آٹومیٹکلی کینسل ہوا ہے اس کے بعد اس کی جو پیمنٹ تھی وہ آٹومیٹکلی کمپنی کے اکاؤنٹ میں واپس آ گئی ہے وہ کسی کو کیش نہیں ملی تو اس طرح کے قانون یہاں پہ موجود ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسے ہی نکال دیا اور ان کی سیلریز نہیں دی جاری تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ واقعی رائٹس پہ ہیں آپ غلط طریقے سے یہاں پہ نہیں رکے ہوئے یہ ایک مثال تھی ایسی ہزاروں مثالیں ہیں لیکن ہزاروں مثالوں سے اچھا ہے کہ ہر چیز کا یہاں پہ ایک قانون بنا ہوا ہے تو بجائے اس کے ہم یہاں وہاں کی باتوں پہ جائیں ہر چیز کے قانون کو فولو کریں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کو فولو کریں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات درپیش نہیں ہوگی تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ فیک نیوز سے بچیے قانون کو فولو کریں رسپیکٹ دا رول فولو دا رول تکیو سو مچ اللہ حافظ